آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں اپنی ہیر اوئلنگ رورین وید کوکنٹ اوئل تو سب سے پہلے آپ کو اپنے ہیر کو ڈی ٹینگل کرنا ہے اور اچھی طرح سے اپنے بالوں کو سلجھا لینا ہے تاکہ جب بھی آپ اوئلنگ اپلائی کرے اپنے سکیل پہ اوئلنگ کرے تو آپ کو زیادہ دکت نہ آئے آپ کے بالوں کو سلجھانے میں ٹھیک ہے اچھی طرح سے ڈی ٹینگل کر لیجئے میں یہاں پہ لکڑی کا کنگا یوز کر رہی ہوں آپ کو بھی سجیشن ہے کہ آپ بھی لکڑی کا ہی کنگا یوز کرو تو ریسینٹلی میرا ہیر فول ہو رہا ہے اتنا زیادہ بھی نہیں اتنا کم بھی نہیں پر ہو رہا ہے کافی ٹائم ہو گیا تھا اوئلنگ نہیں کی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ کے ساتھ آج اوئلنگ شیئر کی جائے کرتی تھی ایک دو منٹ ٹائم نہیں تھا بس اتنا ہی کرتی تھی لیکن آج تھوڑا سا اچھی طرح سے کر رہی ہوں کوکنٹ اوئل کے ساتھ یہ میرا فیوریٹ فیوریٹ اوئل ہے کوکنٹ اوئل مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس نے میری ہیر بروتھ میں بہت زیادہ امپروو کیا ہے آپ بھی چاہو تو ٹرائی کر سکتے ہو تو آج میں سیمپل کوکنٹ اوئل سے ہی اپنا ہیر کا اوئلنگ کر رہی ہوں آپ چاہو تو کوئی ڈی آئوائی اوئل بھی بنا سکتے ہو تو آگے میں لے کر آؤں گی ایک دو اوئل میں بناوں گی جو کی پرسنلی مجھے بہت زیادہ پسند ہے تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں گی ٹھیک ہے اچھی طرح سے اپنی سکیلپ پہ اوئل کی آپ کو مساج کرنی ہے اچھی طرح سے آپ کو کم سے کم دس سے پندرہ منٹ اپنی ہیر اوئلنگ میں دینے ہے مساج میں دینے ہے ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ کم سے کم مجھے آٹھ نو منٹ لگے تھے ہیر اوئلنگ کرنے کے لئے اس کے بعد میری بیٹی اٹھ گئی تھی وہ سو رہی تھی تو میں نے وہاں پہ شوٹ دیا ویڈی کو سپیڈ میں نے بڑھا دی تھی تھوڑی سی تاکہ آپ لوگوں کو دیکھنے میں دکت نہ ہو ٹھیک ہے اور آپ دیکھئے کہ میں کیسے اچھی طرح سے مساج کر رہی ہوں اپنے ہیر کی اچھی طرح سے آپ کو سکیلپ پہ مانگ نکال نکال کر اپلائے کرنا ہے اوئل کو اچھی طرح سے ہینڈ پہ رب کر کے دین آپ ایسے اپنے فنگر ٹپ کی ہلپ سے ہیر اوئلنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور دیکھئے آپ کو جو پیچھے والے ہیر ہے ان پہ بھی اچھی طرح سے اوئل کو اپلائے کرنا ہے بکوز میرے ہیر بہت زیادہ ڈرائے ہو گئے تھے کیونکہ میں اچھی طرح سے اوئلنگ نہیں تھی کر رہی ابھی کچھ ٹائم ہو گیا تھا تو ہیر ڈیمیج بھی ہو رہے تھے تھوڑے تھوڑے تو کیونکہ سوچا کی ویڈیو بھی شیئر کر دوں آپ کے ساتھ آپ کو بھی کچھ نولیج مل جائے گی تھوڑی بہت ہی جو میرے پاس ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے میں آپ کے ساتھ یہ ویڈیو شیئر کر رہی ہوں ٹھیک ہے اچھی طرح سے اوئلنگ کیجئے لیندھ پہ بھی اپلائے کیجئے ایک دم سے زیادہ اوئل نہیں لینا ہے جتنے آپ کے ہیر کو ضرورت ہے اتنا ہی اوئل لینا ہے زیادہ لینے کی ضرورت نہیں ہے ہلکا فلکا ہاتھوں میں اوئل لگا کر لیندھ پہ اپلائے کر لیجئے تاکہ جو آپ کے ہیر میں وہ شائن آ جائے آپ کے جو ہیر ہیں ان پہ جان پڑ جائے ٹھیک ہے روٹ سے لے کے ٹپ تک آپ اوئل اپلائے کیجئے اتنا جتنا آپ کے ہیر کو ضرورت ہے ٹھیک ہے اتنا نہیں ہونا چاہیے کہ سر سے ٹپ کر آیا اوئل اتنا نہیں اتنی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ہیر کو آپ چاہو تو نائٹ میں بھی اپنے ہیر میں اوئلنگ کر کر سو سکتے ہو نیکس جے آپ بھوش کر سکتے ہو اپنے ہیر کو مائلڈ شیمپو کے ساتھ آپ چاہو تو نہانے سے ہیر بھوش کرنے سے ایک دو گھنٹہ پہلے بھی ہیر اوئلنگ کر سکتے ہو ٹھیک ہے لیکن ہیر اوئلنگ کم سے کم ہفتے میں دو بار آپ کو کمپلسری کرنی ہی کرنی ہے یہ کمپلسری ہے یہ ضروری ہے اگر آپ اچھے لونگ ہیر چاہتے ہو تو یہ میرے چھوٹے چھوٹے ٹپس ہیں جو کہ میں فولو کرتی ہوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھی طرح سے فنگر ٹپ کے زیادہ پریشر نہیں دینا آپ کو اپنی فنگر پہ اچھی طرح سے پریشر دینا ہے نو پریشر نہیں دینا ہے بلکل ہلکے ہاتھوں سے آپ کو مساج کرنی ہے جیسا کہ یہاں پہ میں آپ کو کر کر دکھا رہی ہوں ابھی آپ کو کیا کرنا اپنے ہیڈ کو ڈاؤن کر لینا ہے اس سے کیا ہوگا جو آپ کا بلڈ سرکولیشن ہے وہ بڑے گا اور آپ کی جو ہیر گروتھ ہے وہ انہینس ہوگی ہیر گروتھ میں بہت زیادہ ہیلپ ملے گی اگر آپ ایسے ہیڈ کو ڈاؤن کر کر ہیر اوئلنگ کرتے ہو کم سے کم اس والے سٹیپ کو آپ تین چار یا زیادہ سے زیادہ پانچ منٹ دیجئے آپ کو بہت اچھے ریزلٹس ملیں گے مجھے پرسنلی یہ والا سٹیپ بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ایسے ہی مجھے ایسا لگتا ہے ایسے جو میں کرتی تھی تو میرے جو بلڈ سرکولیشن ہے وہ بڑھتا ہے اور اس سے میری ہیر گروتھ کافی حد تک ہوتی ہے آپ جاہو تو ٹرائے کر سکتے ہو بہت ہی اچھا سٹیپ ہے ہیر اوئلنگ تو کمبلسری ہے تو ابھی دیکھئے ہیر اوئلنگ کر رہی ہوں پہلے میں نے ڈی ٹینگل بھی کر لیا ہیر کو پھر بھی میرے ہیر نکل رہے ہیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی جا رہی ہوں جیسے جیسے کی ہیر نکل رہے ہیں بکوز ڈیلیوری ہوئی تھی اس کے بعد ہیر فول ہونا نومل بات ہے کوئی اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہے ہم اسے کافی حد تک کیور کر سکتے ہیں اس میں کوئی دکت کی بات نہیں ہے یہ ہے میرا ہیر فول تو دیکھئے ہیر فول بہت زیادہ ہے کم سے کم سو سے اوپر وال تو میرے ٹوٹ گئے ہیں لیکن اتنی ڈرنے والی بات نہیں ہے آپ اچھی طرح سے اپنی ہیر کیر کیجئے ہیر روٹین فولو کیجئے اچھے اچھی ہوم ریمیڈیز اپلائی کیجئے پروڈکٹ ووئیڈ کیجئے پروڈکٹ میں کچھ نہیں ہوتا کیمیکل ہوتے ہیں جو مارکٹ میں ملتے ہیں شیمپو بغیرہ یہ نہیں یوز کرنی ہے زیادہ ہاں صرف تب بھی یوز کرنا ہے جب آپ کو ہیر ووش کرنا ہے تب آپ شیمپو کنڈیشنر یوز کر سکتے ہو ادروائیس سکپ کر دیجئے اتنا نہیں کرنا ہفتے میں دو بار ٹھیک ہے ابھی تو ویسے بھی ونٹر سیزن آنے والا ہے اب تو ہفتے میں ایک بار ہیر ووش ہوگا دو بار تو ہونے والا نہیں ہے لیکن میں ہیر بغیرہ اپلائی کروں گی تو مجھے تو کرنا پڑے گا دو بار دو بار کر سکتے ہو اتنی کوئی زیادہ دکت نہیں ہے اور یہ آپ کے اوپر آپ کے پاس کتنا ٹائم ہے آپ ویسے کر سکتے ہو اب اچھی طرح سے آپ اپنے ہیر کو سلجھا لیں گے ٹھیک ہے جیسے کہ اپنے میں سلجھا رہی ہوں اور آپ اچھی طرح سے ہیر کم کر لیجے پہلے بھی آپ نے کر لیا تھا اتنا زیادہ ضروری نہیں ہے زیادہ کرنا ہے ہلکا سا کر لیجیے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ اپنے ہیر کی برید بھی بنا سکتے ہیں اور ایک بن بھی بنا سکتے ہیں بلکل ہلکا سا زیادہ ٹائٹ نہیں کرنا ہے ایسے میں یہاں پہ لوس بن بنا رہی ہوں اور اسے میں بھی دو گھنٹہ رکھوں گی اس کے بعد میں ہیر ووش کر دوں گی تو یہ تھی میری سیمپل سی ہیر کے روٹین ہیر اوئلنگ روٹین آپ کو کیسے لگی مجھے کمنٹ میں ضرور بتائی گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سسکرائب کیجئے گا یہ رہاں میرا ریسنٹلی ہیر فول کتنا کم ہوتا ہے آگے دیکھتے ہیں تانکس فر وچین گئیز ببائی